نارائن سائن کی گرفتاری کو لے کر کئی سوال اٹھ رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ نارائن کی گرفتاری اس وقت بھی ہو سکتی تھی جب وہ راجستان اور مدھے پردیش میں پولیس سے لکا چھپی کا کھیل کھیل رہا تھا لیکن ڈلی کے پاس ہی نارائن کی گرفتاری کیوں ہوئی دیکھیں اس رپورٹ میں اٹھاون دنوں تک نارائن سائن فرار رہا پولیس سوطروں کے مطابق اس دوران نارائن زیادہ تر سمیں راجستان اور مدھے پردیش میں چھپا رہا کہا جاتا ہے کہ نارائن سائن کے گریبان تک راجستان اور ایم پی کی پولیس کے ہاتھ اس لئے نہیں پہنچ سکے تب ہی زبان میں لوگوں کا کہنا ہے کہ نارائن سائن کی گرفتاری کے لیے راجستان اور مدھے پردیش میں مددان ختم ہونے کا انتظار کیا جا رہا تھا وجہ یہ کہ ان دونوں راجیوں میں آسارام اور نارائن سائن کے بھگت بڑی دادات میں ہیں اور وہ سب ہی ووٹر بھی ہیں کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ نارائن کے گرفتاری کے پیچھے اس کا ہزاروں کروڑ کا سامراج ہے جو دیش ودیش میں پھیلا ہے کوڑ کے کرکی کے آدیش اور سمیں سیمہ تیہ کرنے کے بعد نارائن کسی طرح کا جوکیم نہیں لینا چاہتا تھا کروڑوں کا سامراجے بچانے کے لیے نارائن کو گرفتاری دینے پر مجبور ہونا پڑا تاکہ اس کی سمپتی پر قانون کے پنجے نہ پڑے ہر دس سیکنڈ میں سم بدلنے والے نارائن نے چانبوچ کر ڈرائیور رمیش سے کال کروائی تاکہ پولیس اسے ٹریس کر سکے اور وہ پکڑ میں آ سکے سوطروں کے مطابق ایک خبر یہ بھی ہے کہ آسانام خود چاہتے تھے کہ نارائن اب گرفتار ہو جائیں تاکہ ان کے سامراجے پر کوئی آنچ نہ سکے نارائن سائن کی سمرتھن میں اوجسوی پارٹی نے روہینی کورٹ کے باہر پردرشن اور نارے بازی کی کورٹ کے باہر اوجسوی پارٹی کے کارکرٹا لاؤ انٹرن سیکشول حراشمنٹ کیس میں جسٹس گانگولی کی گرفتاری کی مانگ اور نارائن کی جے جے کار کر رہے تھے ریکارڈ تال لوئی